سرے دیکھ رہے ہو سامنے لفٹ ہے یہ لفٹ لو بی ہے فرسٹ فلور کی اور میں کھڑا ہوں جو کیبن ہے اپنا اس میں یہ سائد گیلری ہے اور ادھر والا جو کیبن ہے جو ہم پوچھ رہتے وہ یہ سچویشن ہے آپ دیکھیں یہاں سے یہ جو بول جا رہی ہے اس بول کے بعد میں قریب یہ چار سو ساڑے چار سو ایم ایم کا تو وہ قولم ہے اس کے بعد تین سو ایم ایم کے حساب سے ہم نے وہ وہاں چھڑوایا وہ اپنا سویچش بورڈ لگایا یہاں پہ سیم یہ چیز اگر میں اس کے بلکل اپوزٹ ریپیٹ کروں تو وہ یہ ہے یہاں دیکھیں یہاں یہ تین سو وال سے ادھر تین سو چھڑوا کے لگوا دیا ہائٹ تو جو دیئے مینسن ہے لیکن یہ نہیں دیا ہائٹ تو نو سو مینسن ہے اسی کے کوڑنگ کیا اور جیسے اس کے دوسری طرف میں بات کروں یہ چھوٹا کے لگو ہے اس میں اس میں پربلم یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پہلے ریئر وال اگر بات کریں تو ریئر وال وہ ہو گئی اس کے بعد میں یہ ہو گیا کولم اور کولم کے بعد پھر یہ تین سو ایک تو یہ سچویشن ہے یہاں کی یہ جو آ رہا ہے یہاں پہ جو لگنا ہے وہ اس لیے لگنا ہے کہ یہاں ایک میٹر کا گیٹ آئے گا اپنا ایک میٹر کا گیٹ آئے گا اور قریب چار سے چھائی انچ بیک میں کر کے ہم نے چھائی انچ بیک میں پیچھے کیا ہے اور وہ اتنی دور آئے گا یہ آئے گا کیونکہ جو گیٹ کھلے گا وہ یہاں پہ ٹچ ہوئے گا اس لیے اس کی دوری کے ساتھ سکتے ہیں اب اس میں سچویشن یہ بھی ہے کہ یہ جو پورا کا پورا ہے قریب آٹھ ساڑھ آٹھ فٹ کا جو کہ آپ کو پتا ہے کتنے کا ہے اس میں ٹیبل آئے گی وہ ادھر بھی آئے گی یا ادھر بھی آئے گی اگر ادھر آئے گی تو سویچ بورڈ اپنا ادھر نہیں ہے یا اپنے دونوں طرف ایک ایک لگائیں تاکہ کوئی بھی یوز کرس کیس کو یہ سچویشن ہے اس طرح سے اس کے علاوہ ایک سیکنڈ فلور پہ کچھ اور میٹر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ یہ سیم چیز یہاں پہ ریپیٹ ہوگی جیسے کی دوسری طرف یہ ہے وہ قولم ہے وہ تو قریب ڈیر سو سے دو سو ام ام ہے اس کے بعد یہ تین سو ام ام کا گیپ چھوڑ کر کے پھر یہاں پہ منٹین کیا ہے دی یہاں یہ سچویشن آ رہی ہے اسی کی اکورڈنگ اور سب سے بڑا ایک اور پوائنٹ جو آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے یہ جو اپنی جو وال ہے پوری یعنی فرسٹ فلور میں اور سیکنڈ فلور دونوں میں یہ ہنڈڈ ام ام کی اپن نے دے دی بلوک میں اور یہ وائبریٹ کرتی رہتی ہے جب تک اب اس کے اوپر پلاسٹر نہیں ہوتا ہے گا تب تک یہ ہل رہی ہے سیکنڈ فلور میں تو جو ایک وال ہے بیچ میں وہ ایسی بھی ہے جو ایک بار کھوڑی ہونے کے بعد میں اس کی لینج زیادہ ہے میں دکھاؤں گا بھی وہ گر بھی چکی اور سیکنڈ ٹائم پھر اس کو مینٹین کیا ہے یہ ہنڈ ام ام کی بجائے اگر ڈیڑھ سو میں ہوتی یا دو سو میں ہوتی تو بہت بڑی ہے رہتی ہنڈ ام ام میں یہ بیٹھنے رہی ہے کیونکہ خود بلوک بھی بیچارے لائٹ ویٹ ہے یہ پہنچ تھا جو مین تھا ابھی میں سیکنڈ فلور کا آپ کو سر میں ابھی کھڑا ہوں یہ اپنا لبی لائبری بلوک ہے سیکنڈ فلور اور یہ اپنا ایک ایڈمیک کا گیٹ ہے جو ابھی اپنے توڑکے کر رہے ہیں میں اگزیسٹنگ میں کھڑا ہوں آپ کو یاد ہے کہ یہ جو لیول تھا وہ ڈاؤن تھا جس میں ہم نے ہنڈ ام ام کی سکریڈنگ کری ہے تب جا کر کے اپنا یہ مینٹین ہوا ہے لیول یہ سچویشن سیم یہاں پہ ہے آپ دیکھو لیول ڈیفنس یہ ہے سیم یہ کیونکہ بہتو لیول وہی آ رہا ہے تھرٹی فائف ہنڈڈ کے اکورڈنگ اور یہ جو آ رہا ہے اگزیسٹنگ کے اکورڈنگ ہے اپنے اس لیول کو دیکھ کر کیا تھا اب یہ چیز یہاں پہ آ گئی یعنی یہاں کا لیول اور یہاں کا لیول تو یہاں ہنڈ ام ام میں ہوگی اب یہ کیوں ہوئے ہنڈ ام ام کے تب اس کے اوپر جا کر کے فلورنگ ہو پائے گی یہ دیکھو اب یہاں یا تو ہم ہنڈ ام ام وہی ہے کہ اس کے اوپر وہ کروائیں سکریڈنگ کروائیں سیکنڈ فلور کے اوپر بھی تب جا کر کے وہ لیول مینٹین ہوگا یہاں یہ بھی وہ پروبلم سیم یہاں پہ ہے یہ جو ہائٹ دیکھ رہے ہو وال یہ ہنڈ ام ام میں ہے اپنے بلوکس میں یہ وال دو بار بنا دی اور گر رہی ہے کیونکہ ہنڈ ام ام میں ہے اور یہ سنگل ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے اس وجہ سے گر جاتی ہے اگر یہ ون ففٹی ہوتی یا ٹو ہنڈ ام میں ہوتی تو جیدہ بیٹر ہوتا برک میں ہوتی تو بھی آئی ٹھنک نہیں گرتی لیکن یہاں دو دو بینڈ لگائیں اپنے بینڈ بھی نہیں ہے کہ ایسا کی نہیں دو بینڈ نہیں لگائے بینڈ بھی لگائیں اپنے یعنی چار سوا چار فٹ پہ دونوں بینڈ لگے ہیں اس کے باوجود بھی یہ اگر ہاتھ لگاؤ تو وائبریٹ کرتی ہے الیکٹریکل والے جب کام کرتے ہیں اور جب الیکٹریکل والے کاٹتے ہیں اس کو تو یہ پورا وائبریٹ کرتا ہے میرے ساتھ سے تیسر فیزیبل نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ پلاسٹر ہونے کے بعد میں جب پلاسٹر ہوگا اس کے بعد یہ مجبوط ہو جائے گی پر یہ تھوڑی پروبلم والی بات یہ ہے آپ اس کو تھوڑا کنسیڈر کریں اور یہاں پہ جو سویچز کی ہائٹ جو لی ہے ہم نے ابھی تو نارمل کے حساب سے لی تھی لیکن جیسے اگر ہنڈرڈ ام اوپر کریں گے تو نیچورل ہے یہ بھی الکا سا اپنڈ ڈاؤن ہوگا سچویشن کے کوڈنگ اس کو آپ تھوڑا دیکھ کر کے اور جلدی سے بتائیں سر پلیز